اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک اسی طرح آپ کو ہستا مسکراتا عباد رکھے تو اسی دعا کے ساتھ آج کی ہماری ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کی ہماری ویڈیو ہے بالوں کے لیے جن لڑکیوں کے بال بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں فریزی نیس ہے کرلی بال ہیں بال بڑھتے نہیں ہیں لمبی نہیں ہو رہے بال اور بالوں میں سفہدی آ چکی ہے جن حواتین کی یا مرد حضرات کی ج جس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں تو بال بلیک نہیں ہو رہے اور یہ نظاب لگا لگا کہ بالوں کا حشر ہو گیا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج میں اس طرح اتنی زبردست میجیکل جادوی نسخہ لے کے آئی ہوں جو آپ کے بالوں کے ایک تو آپ کے بال جو سفید ہو جو کہ ہیں وقت سے پہلے ان کو سیٹ کرے گا بلیک کرے گا آپ کے بالوں کو یہ رینڈ راف کو ریموف کرے گا رینڈ راف ختم کرے گا دو موئے بالوں کو سیٹ کرے گا بالوں کو بڑھنے میں مدد دے گا اور بہت زبردست ہے یہ کیسے یوز کرنا ہے اس میں کون سے اور انگریڈینٹ یوز کرنا ہے تو ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا یا آپ کا ہی اس میں نقصان ہونے والا ہے تو چلے اپنی ریمیڈی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے سیرم بنانے کے لیے ہمیں چاہیے لانگ لانگ تو ہمارے گھر میں کچن میں ایزیلی ہاویلیبل ہوتے ہیں تو کچن میں ہر ٹائم ایویلیبل ہوتے ہیں تو آپ نے لانگ لے لینے ہیں دس سے بارہ لانگ ہم اس میں ایڈ کریں گے دس سے بارہ لانگ اس میں لے لینے ہیں اور ایک بے لیو لے لینے ہیں یعنی تیز بات جو گرم مثالے کے اندر موجود ہوتا ہے جہاں ہم اس کا ایک پتہ لے لیں گے تو اسے ہم نے ایک گلاس پانی کے اندر بوائل کرنا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اتنا بوائل کرنا ہے تاکہ آدھا گلاس ریڈیوس ہو جائے آدھا گلاس جل جائے اور آدھا گلاس مانی کا رہ جائے تو ہمارا یہ سیرم ریڈی ہوگا اس کے اندر کافی پاورڈر تھوڑا سا ایڈ کروں گی کافی آپ کے بالوں کو شائنی بناتا ہے اور گروز کرنے میں مدد دیتا ہے کافی پاورڈر میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ورنٹیبل سمون اور اسے ہوا ایک گلاس مانی ڈال کے بوائل کرنے کے لیے رکھ دینا ہے تو آپ اگر جن کے بچوں کے بال نہیں آتے اور پانچ سال سے بڑے بچوں کے بھی آپ یہ یوز کروا سکتے ہیں یہ سیرم بہت زبردہ سا جن مرد حضرات کا گنجپن ہے ان کے لیے بھی بیسٹ ہے اور جن لڑکیوں کے ہواتین کے بال پتلے ہیں بال تھک نہیں ہیں تو وہ بھی یوز کر سکتی ہیں اور آپ کے بالوں کو دنسٹی پروائیڈ کرے گا آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی مفید ہے بہت ہی نیچرل چیزیں ہیں کوئی ان کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اگر پسند آرہی ہے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کر دیں اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے کہ میں اور نئی نئی چیزیں نئی نئی ریمیڈیز آپ کے لیے لے گیا ہوں تو میں اس چینل پر ڈیار وائز اور ریمیڈیز بتاتی رہتی ہوں آپ چینل ویڈیز کر سکتے ہیں اور ریمیڈیز بہت ہی قویق بھننے والی ریمیڈی ہے بہت آسان ہے آپ اس کے اندر دو آئل ہم یوز کریں گے وہ بھی ایزیلی آپ کو آپ کے گھر میں ہی مل جائیں گے اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اچھے سے بوائل کرنا ہے داکہ ان چیزوں کے جو بینی فٹس ہیں آسانی سے پانی کے اندر آ جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے کچھ اس طرح کی شکل ہو جائے گی تو اسے سٹینر کی مدد سے سٹین کر لینا ہے اچھے سے چھان لینا ہے اور اسے کسی بھی سپری بوٹل میں ڈالینا میرے پاس تو سپری بوٹل نہیں تھی میں اسی طرح باول میں ہی فریج میں اسے سیف کر کے رکھوں گی تو اس کے اندر اب دو آئل ہم یوز کریں گے جب آپ میرے پاس میں تو گرم نہیں یوز کر رہی تھی کیونکہ مجھے ویڈیو بنانی تھی تو آپ اسے ٹھنڈا کر کے آئل اس میں ڈال سکتے ہیں اور اسے دو سے تین ہفتے تک سپری بوٹل میں آ فریج میں سیف کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے اندر اب میں ڈال رہی ہوں بادام کا تیل میٹے بادام کا تیل آپ کو کسی بھی پنسار کی دکان سے ایزیلی مل جائے گا ون ٹیبل سپون میٹے بادام کا تیل ایڈ کرنا ہے اور ون ٹیبل سپون اس میں کیسٹر آئل یا پھر وائٹمین ای کی دو کیپسول ایڈ کر لیں کیسٹر آئل ڈالنا ہے تو ایک چیز آپ نے استعمال کر لیے اگر کیسٹر آئل ڈال لی ہے تو آپ وائٹمین ای کی کیپسول بالکل سکپ کر دیں تو اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور افدے میں اسے تین بار لگانا ہے شام میں لگا کے رات پر لگا رہنے دیں اور صبح اٹھ کی سر کو واش کر لینا ہے انشاءاللہ پہلے دو تین استعمال سے آپ کو فرق نظر آنا سٹارٹ ہو جائے گا آپ کی بالچر ختم ہو جائے گا آپ کے بال گروت کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے ڈینٹرف ختم ہو جائے گے اور بال گرنا بند ہو جائیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی تو پلیس اگلی ویڈیو تا کے لیے آپ مجھے دی جازت دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ